اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سبتہ پہلے دعا ہے میرے مالک میرے خالق صدقہ محمد علیہ وسلم دا پاک ذکر اپنی بارگہچ قبول تا منظور فرما پڑھا نہ نہیں پڑھائی تو سندھا ٹورایا میں حقیر دینہ اکری اپنی بارگہچ قبول تا منظور فرما ذکر پاک دی عزت اسمت دا واسطہ بانیان دے عزت رزق بخت چضافہ فرما جڑے بے اولاد نے انہوں اولادن رینہ سالح عطا فرما جڑے مکروز نے انہوں نے کرزہ غیب چوہ دا فرما میرے مالک میرے پیارے بھائی مار صاحب اور زوار ساجد صاحب ملک فخر صاحب زوار شریف فردن فردن جتنے بھی عزت دار تشریف فرما خصوصی دعا ہے میرے مالک انہوں نے عزت رزق بخت چضافہ فرما دعا ما قبول تا منظور فرما ایک دعا منگلنگا دل کرے تو امین آخ لنا میرے مالک جڑا زبان تولیون ولی اللہ پردہ ہے عزت دار کوئی بھی عزت دار ہے میرے مالک اس عزت دار نو اس وقت تک موت نہ آوے جب تک شبیر دروزے دی زیارت نہ کارا ہوئے مریہ حسین حسین کر دے اٹھئے علی علی کر دے دنماشر دا ہوئے حد تسا گنا گاران دا ہوئے دامن پنیات باران دا ہوئے میرے مالک لیوائے حمدہ سائے نصیب فرما می اندھیرہ چشم وفا کو بینائی دینے لگا بسم اللہ مرمان جی کوئی وقت نہیں توڑا ضائع کیتا جی ساری مجلے تو ساں اپنی مرزی نال سنننی گے ایک یا ڈیڈ منٹ دی گلت اسی میری مرزی نال سننی گے اندھیرہ چشم وفا کو بینائی دینے لگا بہت مرمان جی نوت دس محرم دی درمیانی رات امام مسائن دا خیمہ جیڑے لفظاں نے خریدارو انجا کھا انبیاء دی سجدہ گا شبیر دا خیمہ مہرمانی بہت شکریہ بزرگو وکرہ شکریہ اسے مندے دا جیسے مندے دا جملے دی قیمت کی تھی انبیاء دی سجدہ گا بغزوار شاہ جی پاک شبیر دا خیمہ امام مسائن اپنے خیمے صحابہ تشریف فرما شبیر صحابہ دے پاسے ہوئے کہہ دن کال نو لکھ دی میرے نال جانگے جیسے بندے نو ماما دی یا جھوڑیاں چون ذکر نصیب ہویا ہے تیلی یونوالی اللہ نصیب ہویا انہاں بندے انہوں جملے تو گفٹ کرن لگاں کال نو لکھ دی میرے نال جانگے انہاں دی میرے نال جانگے انہاں میرے سار دی لوڑے انہاں میرے خون دی لوڑے شبیر صحابہ نہ دیں تسیح ججھے میرے نال جو تحق آگئے جنت توڑے تو جوان بولن تو میرے بنا نہیں نہ بولن کوئی دکھ ارمان افسوس نہیں جوڑے چٹیں گے داریں گے لے بیٹوں توڑی داد بھی چاہے دیئے توڑی دعا بھی چاہے دیئے جمعہ میں توڑے حصہ دا کرن گا صحابہ ویچوں ضعیف آئی حبیب ابن مظاہر صحابہ ویچوں پڑڑ آئی حبیب ابن مظاہر حبیب علوے کے شبیر فرمان دن کوئی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے کوئی جان بچانا چاہتا ہے بچا سکتا ہے ہوئی نہیں سکتا بندہ شیعہ ہوئے شیعہ دے گھر جمعہ ہوئے ماں دی جھوڑی چون علی انو علی اللہ نصیب ہوئے ہوئے میں شبیر دے نوک کر حبیب دا جملہ سناماتے تو سامنے بھائی کے چپ کر جامے شبیر حبیب علوے کے دن کوئی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے کوئی جان بچانا چاہتا ہے بچا سکتا ہے کمر دے ہاتھ رکھے حبیب کمر ستی کر کے شبیر دے سامنے کھڑا ہو گیا قدماتے ہاتھ لاکے ہاتھ بانکے دے پتران دی زندگی ہوئی میرے یلو بار بار نوے خیس نو لکھ نو میں تری جتی برابر نہیں سمجھ دا بہت مہربانے جی بہت مہربانے جی بہت مہربانے جی اس نو لکھ نو میں تری بولو بھئی تھوڑا جا جتی برابر نہیں سمجھ دا حبیب دا کال انج جانکرہ میرا مالک جوان زیفی نو ترسن بات سے فرمائے چاہتا ہے حبیب تری گال سنکے میں گال دا اور اضافہ کرنا تری جی پوشت بھی چوئی مام مسیندہ مدہ خانہ جی ملک سارے دا شاگیر دا زاکر تنویر باس منڈی باول دین آردہ میں بیٹا ممبر تے ہاتھے میں نو بزرگان دا سہموسن باس مئیلس کسے انٹرٹینمنٹ دا نا نہیں یہ تو میسج کرنے ہوئے درس محمد و آل محمد یہ تو ایک پیغام جی رہا جناب تاک پہنچانا چاہنا کسے نو نراز نو نا فردن فردن جی سمجھے توڑے قدماتے ہاتھے نراز نو نا کسے نو گال کھڑن دا نا ولایت نہیں تے وجہ بھائی کسے نو برا بڑا کھڑن دا نا ولایت نہیں ولایت دے بنیادی میں نے اختیار جی میں علی والی ہے انجھے حسین والی ہے تے میں ویکھنا چاہنا کڑا بند ہے جیڑا علی تو بعد حسین دی ولایت بھی ہاتھ چاہ لیں دے تے بول لیں دے تے دعا دے لیں دے بات چاہیں انج لینڈ ماری امار بھائی انج لینڈ ماری زمین ہوتے خیمے دے اندر ریت ہوتے ایک لینڈ ماری ایک خاچی کیا ایک لکیر ماری ہاتھ ماری پردے کائنا دے ہٹ گے شبیر فرمائے سامنے ویکھو کی یہ صاحبہ ویک ادھر مولا جنت ہے سامنے کیوں نہ کہا جنت کائنا دے بات چاہ ورمائے میں حسین علی لمرو کہ میں تو نوازہ کر دا میں توڑے تو موت دا عمر چاہ لیں نا لینڈ کراس کرو تو سدھے جیو نہیں جنت ہے ٹر جو ہر بند دی باس دکا لیں نا سترہ دے بولنا ہر بند دی کام میں ہے ہی نہیں اے لینڈ کراس کرو صرف جنت نہیں جیو نہیں جنت ہے چاہ بہدار شاہ جی بندی آ دے نکم آورا جی مویوں بغیر جنت نہیں لب دی آ دے ننا مویوں بغیر جنت تے حسین ہوئے جڑا مویوں بغیر جنت دے لبے اے لینڈ کراس کرو تو سدھے جیو نہیں ممبر تے دووے ہاتھ نے علی یونواری اللہ دی زیادی کا سوئے ہونڈ بھئی دو خلقنے جنہوں نہ سمجھے چھٹی بے شاک نہ بولے میں ریزلٹ دے لگا نتیجہ دے لگا لینڈ کراس کرو تو سدھے جیو نہیں جنت ہے چھے ممبر تے دووے ہاتھ نے زوارشہ جی میرا عرفان یہتنا ہوئے گا میری معرفت یہتنی ہو دی میرا عقید یہتنا ہوئے گا میرے ہاتھ اچھ کائنات ہوں دی میں شبیر دے صحابہ دے جملے تو وار دن دا شبیر فرمائے لینڈ کراس کرو تو سدھے جیو نہیں جنت ہے ٹور جو سارے صحابی اٹھے شبیر دے قدماتے ہاتھ لاکے ہاتھ بان کدن اکبر دے زندگی ہو بھی اس جنت دے لالچ بار بار سانوں نہ دے تیرے پیرال موں کر کے ٹور پویے جنت راہ چاہوں دی ہے جی میں جوانی مانے بہت میرے بانی جی بہت نتیجہ دے ماں تیرے پیرال موں کر کٹو رو پویے جنت راہ چاہوں دی یعنی منزل جنت نہیں بہوچان شاہ جی منزل تیرے پیر نہیں مولا فرمایا کی چاہت بانے کدن سی چاہنے سانوں نہ اپنا کر لیا تے اے اونے جنہ حسین جنت واسطہ نہیں منیا جنہ حسین نوں حسین واسطے منی آئے بات سے فرمایا چراک باند کرو چراک باند ہو گیا اندھیرہ ہو گیا شبیر فرمایا ہونویں کو جانا چاہتے جا سکتے ہیں اے حسین تیری کریمی تو درہین قربان کرا ہونویں کو جانا چاہتے ہیں ایک بندہ بھی بول پہتے ہیں میں راضی گیا ایک بندہ بھی بول پہتے ہیں میں سمجھا تھا میرا میسیج پہنچ گیا دوڑے تک شبیر فرمایا چراک باند کرو چراغ بند ہو گیا اندھیرہ ہو گیا مولا فرمایا کچھ آنا چاند ہے تے جا سکتا ہے حسین نو چھڑک کوئی گیا ہے میربانی میربانی بھائی بہت میربانی جی بہت میربانی کو گیا ہے جی حسین نو چھڑک نہیں گیا بھائی کی میں جاہاں بنا اندھیرہ چشم وفا کو بینائی دینے لگا ہو کی میں سکتا ہے تے رہات حسین ماتم کردہ ہوئے تے تائید باس تے بلندنا ہوئے جت جت بیٹھے ہوئے پہلے بندت اللہ کے آخر بندت اللہ کے اندھیرہ چوتی سطر ربائی دی میں حسین دے ماتمی نو سنانیے اندھیرہ چشم وفا کو بینائی دینے لگا کیا موجزہ ہے سب کو سجائی دینے لگا اور حسین آپ کے خیمے سے کیوں کوئی اٹھتا چراغ بجتہی اللہ دکھائی دینے لگا بہت میربانی بہت میربانی پاک سیدہ بسم اللہ مالک سلامت رکھیں سیدہ بست رکھیں سلوات ایک پڑھو تے پڑھو اچھی عواز نال سلواتیں جے پڑھو بہت تُسی آپ مطمئن ہو جو بہت سلوات ساں سارے ہیں پڑھ لئیے مالک سلامت رکھیں اعوذ باللہ ارمیل شیطان اللہیین الرجیم بسم اللہ رحمان رحیم قرآن دیفت دات بلند سلوات اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء حوال مرسالین ملک سلوات مالک سلامت رکھن جی سید آواز ترکھن لو جی اجازت ہے ایک شیر کسید ہے تھا جناب انہوں سنائیے پڑیئے کسیدہ مالک سلامت رکھن سید آواز ترکھن چار شابانیں بہت حکم ہے جی کافی فون میں اس کسیدے واسطے آئے بار گادے بار کھڑائی اتھ ویزہ داراں کھیا جو کسیدہ سرکار ہے اب باستہ سناؤ چار شابانیں خوش جہانیں سین امل بنین دی جھولی نو رنگ لگی ہوئے وفا دا پروردگار آلیہ سین دا مان شبیر دا زورے کمر بان کے امل بنین دی جھولی چھ اپنی مرضی نال ظاہر ہوئے ہیں اور مرزی نال ظاہر ہوئے ہیں انبیاء دا حجوم اعفیاد حجوم مولیاء دا حجوم ہر کوئی منگن αλλά اباس دا بابا دیمان خضر نبی دوریا نبی انہار صلاح کار کہتا ہے باس جہری طورت کیس سب انسی کی ہو جانا ہو سی تو میں دس نہ چاہنا ہوں نبیاں کہا توں کیوں دس نہ چاہنا دے میں اس واسد دس نہ چاہنا اے دے بابِ علی تے میں نے ایڈی لمحی زندگی عطا کیتی ہے انہاں کے ہاں داس جڑی گال خزر نبی دو جیہاں نبی انہال کیتی اجازت ہے جی شیر کسی دے دا سنائیے کرار کا فرزند ہے کرار بنے گا کرار کا فرزند ہے کرار بنے گا کرار کا فرزند ہے کرار کا فرزند ہے کرار بنے گا کررار کا پرزند ہے کررار بنے گا حیدر کے کمالات کا اظہار بنے گا مالک سلامت رکھیں مہربانی سرکار بہت مہربانی حیدر کے کمالات کا اظہار بنے گا حیدر کے کمالات کا اظہار بنے گا پورے ملک کے ہی توڑے نوکر گال کیتی ہے اور سعداد دی وقالت کر کے کیتی ہے سوال دا جواب دیو دے شیر پڑن دا لطف تاہو سی ترخان دا پتر کی اندہ ہے بولو بھائی پیشلے بھی بولے ہیں جی ترخان دا پتر ملک دا پتر نائی دا پتر موچی دا پتر سید دا پتر اینی کتے ساری گالے چو کلڑائی دی لوڑنی جا کے دسو محسن رکن پیاد ہے سیدان دے پتر سید دا پتر سید دا پتر سید دا پتر امان نہیں ہوندے تیری علی سرکار دیزد دی قسم ہے تیرے موہے زبان ہوئے تی اندر اباس دے پتران دا ہے سوان ہوئے تیری جورتی نہیں تو سامنے بیکر چوپ کر جاوے ستر یہ ڈی ویڈی پڑھا لگا بو جی پہلے ستر پتر نوکرد عقیدہ ہے سار چاہ میں یہ تھا میں میک ہے میرے پاس یہ گازی دے چهرے دی ذرور ویکھنا چاہی دے گازی دے چہرے دی ضرور زیارت کرنے چاہی دی کار سوال محسن عباس بار بار آ دائیں گازی دے چہرے دی زیارت کرنے چاہی دی کیوں زیارت کرنے چاہی دی کیوں زیارت کرا дисاہی دی امام دے پیر میں تو دعائی کر سکتا سینر شاندر انگلوی یہ چہرہ بتائے گا علی کتنا ہسی ہے یہ جلوہ حسنین ہے عابد کی جبی ہے یہ جلوہ حسنین ہے عابد کی جبی ہے یہ محر فتح باک رجافر کا امی ہے کازم کرلا دین ہے یہ عظمت دی ہے کھردار تکی اور نقی کا اب یہی ہے اور اسگر قائم گئی رادوں کا یقین ہے یہ عظمت سادات کا منار بنے گا جندر ہو بھائی جندر ہو جی یہ عظمت سادات کا منار بنے گا ایک ورح سارے بولو یہ عظمت سادات کا منار بنے گا جی میں جی میں چاچا حرام وددہ جا رہے ہیں علید دشمن وددہ جا رہے ہیں اور سعودیہ لو یہ کہلان ہویا ہے کہ اسی بارویں امام نہ جانگ لڑنی ہیں ہویا جی ہویا ہے نا وہ جانگ جانگوں نہ نہیں لڑنی انہیں صرف فیدہ سے واسی اپنے پہ ہو دے نہیں ہوئے ہوئے میربانی بھائی جنب مدت آئید کیتی میربانی جا 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 جی نسلی خیر ہو جی مالک سلامت رکھ انہیں صرف فیدہ سے اسی حلال زادے نہیں اگر علیون ولی اللہ دشمنہ دا ولایت دشمنہ دا ازاداری دشمنہ دا بارویں امام دے دشمنہ دا بارویں امام دے دشمنہ دا اگر مقابلہ کرنا چاند دے ہو بچہ جام پہ تربیت پروش انج کرنی جو میں میں نو کر دستان لگا کی میں پروش کرنی ہے امار بھائی کی میں پروش کرنی ہے یا غازی عباس کی تصویح سنانا ہانی ترہ ٹھار جانا ہانی ترہ ٹھار جانا سینر شاندر انگلاوی گازی دانوک اور بھائی ہاتھ چاوے یا غازی عباس کی تصویح سنانا 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 ہر روز اسے جیرے علم جاکے چھکانا یا غازی عباس کی تصویح سنانا یا غازی عباس کی تصویح سنانا ہر روز اسے جیرے علم جاکے چھکانا جانت میں جاکے چھکانا ہر روز اسے جھکانا ہر روز اسے جیرے علم جاکے چھکانا چلنے جو لگے ماں تمشہ پیر سکھانا ہاں لنگر میں اسے حاضر غازی کی کھلانا مہربانی بھئی مہربانی مہربانی جی مہربانی سیدہ وسط رکھا مالک سلامت رکھا سیدہ پاک جی بسم اللہ میں ناوکرہ مولا سلامت رکھا بسم اللہ میرا سلامت یہ توڑا ہزار کروڑ ہے مالک قبول فرمان رزق صدافہ انہیں سیدہ سلامت رکھا میں بسم اللہ کرنا پھر پار دینا یا آغازی عباس کی تصویح سنانا ہر روز اسے دیر علم جا کے جھکانا ہر روز اسے دیر علم جا کے جھکانا چلنے جو لگے مات میں شبیر سکھانا چلنے جو لگے مات میں شبیر سکھانا چلنے جو لگے مات میں شبیر سکھانا لنگر میں اسے حاضر گازی کی کھلانا سونے سے قبل محجز گازی کی سنانا گر میں دیل میں علم اسے گلگانا لنگر میں سمجھ گزگی کی ایک سمجھ گزگی کی کسی تسو ہی جیو تسو ہی جیو تاوڑے بچہ جیوانا مالک سلامت رکھ کر بابا جی تو لہے کے اچھا پھر پھر دینا لاؤ جی پچھا بدرگاں کھا تو انتا ضرور پھر نہ پھونے جی بسم اللہ میرے بانی جی بہت میرے بانی پڑھتا پھر ہاں لیکن پہلے ہیں ساری ہیں سترہ ایک پاسے آخری لین ایک پاسے کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے موسن رکن اگر بچے دی پروش تربیت اے جی ہی کریے بچہ کیا بن سی پوچھ سکتا ہے نا کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے دسنگان کافی ازیں چنوے کرار بنے گا اظہار بنے گا منار بنے گا اگر پروشن جو گی میں نے ہی ماں موسین دیزہ دی قسم میں پندال دے پندال کھڑے تو میں نہیں آنکھلو کے دادے نے اتاڑے زین زمین مار فتیرفان جتنی داد بنے دے بیا میں قبول کرنا تھا بچے دی پروش کی میں کرنی ہے اگر پروشن جو ہو جائے تھے بچہ بن سی کیا نتیجہ دے میں لگا یا آغازی عباس کی تصویر حسنانہ یا آغازی عباس کی تصویر حسنانہ ہر روز اسے دیر علم جا کے جھتا لیا ہر روز اسے دیر علم جا کے جھتا لیا ہاں چلنے جو لگیں مات میں شپیر سکھانا ہاں چلنے جو لگیں مات میں شپیر سکھانا لائن گر میں اسے حاضری غازی کی کھلانا آہاں چلنے جو لگیں مات میں شپیر سکھانا ہاں چلنے جو لگیں مات میں شپیر سکھانا ہاں لکھ دیتا ہوں بچہ در مختار بنے گا ہاں چلنے جو لگیں مات میں شپیر سکھانا مالک سلامت رکھا سیدہ پاک جی پڑ دینا جو جی پڑ دینا جو جی 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 مالک سلامت رکھا جی ایک شیر قصیدہ دا ہور سنائی خمے قدیر دا میدانیں خمے قدیر دا نا آویں توانا پتہ لاغ جانا چاہتا ہے قصیدہ علی دی ولایت پڑھین لگا ہے ٹھیک ہے جی اللہ فرمائے میں نے سنونا نبی یہ جیڑے گاں جاندے پینا پیشاں بلا جیڑے پیچھے نہیں انہوں نار رلا کہ کارویر دی ولایت دا اعلان میرمانی بہت مرمانی بہت مرمانی بہت سکگی جا جی تسحیل بہت مرمانی تم نبی اندیں نبی سارے انو kids کار لیا پلانے دے ممبروں اچھا میں ہم یہ کہ جملہ بابا جینج آدھا سی وہ پھر میرے مرسلہ فرمایا محسن عباس جملہ انج نہیں پہلے آدھا سی تو پھر میرے بادشامہ دے سی انج نہیں محسن عباس انج نہیں انج نہیں فرمایا چونکہ اعلان پاکے منصب پاکے ممبر بھی پاک ہونا چاہید ہے اسے بندے دی جتین سلام جیسے بندے جملہ سمجھے بھائی کیا بات ہے بھائی اسے بندے دی تو ممبر بھی پاک ہونا چاہیے تو سرکار آپ نے نوکرہ دے آپ نے نوکرہ دے پلان لوا لے پلان ہے ممبر بنا کے آپ نے ویرنو آپ نے نکھڑا اچھے تے ممبر ہے لگیا تے مجمع سامنے خمی قدیر چھے بابا جی ممبر لگیا سی تے مجمع چون پاسی آئی ویر دا بازو بلاند کر کے سرکار پہلا سامنے والایا پھر پچھے پھر سجھے پھر کھبے ساڑھے ترہ گھنٹے محمد علی دی ولایت بولے ہیں امار بھائی اے ممبر کو آئے تسی جان دو جڑا توڑا میرے نا وکھرا پیار او عقیدے دی وجہ توڑے ممبر دی زیادی قسم میں دو ہے جڑا علیہ دا میرا توڑا پیار ہے او دی وجہ عقیدہ ہے آج ہی کالے کوئی عالم کوئی مولوی کوئی وائز مالکان دی ولایت پڑے نا تبار نکر کے سی آنے یار آج کمال ولایت پڑیئے آج وائز نے خطیب نے یار بڑی ولایت پڑیئے تجے ولایت پڑا نا محمد ہوئے تجے محمد ولایت پڑھ دا پہ ہوئے تجے کی منظر ہوئے دا تجے اللہ دی آگ کے دے پہ پڑھ دا ہوئے جس کم از کم ٹائم لکھے ہیں اس ساڑے ترہ گھنٹے لکھیں جس زیادہ تو زیادہ ٹائم لکھے ہیں اس یارہ گھنٹے لکھیں خطرناک جگال کرنگا سادان تو ہن ساتھ چاہید ہے دورے بندے نہ بھی بولنے سید بیٹھو تو اڑی دعا بھی چاہیدی تو اڑی امداد بھی چاہیدی یارہ گھنٹے جو محمد علی دی ولایت خطبہ دیتا ہے نماز تو بھی ٹائم آیا ہونے ہیں کتے لائے جا مجھے تو ہی نہیں بولنا تھے مہربانی 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 بہت شکریہ اس بندے دی جتین سلام ہے جیسے بندے ستر دی قیمت کی تھی جیسے ستر دی قدر کی تھی تو خطبہ جاری رہا ساڑے ترہ گھنٹے کم از کم زیادہ تو زیادہ یارہ گھنٹے بھیرا نے بھیرا دا بازو بلاند کیتا ہے ویر نے ویر دا بازو بلاند کیتا نبی نے وزیر دا بازو بلاند کیتا خفی نے خفی دا بازو بلاند کیتا جلی نے جلی دا بازو بلاند کیتا ولی نے ولی دا بازو بلاند کیتا نبی نے علید آبازو بلاند کیتا تھے منظر کیسا بنے قدر دے ہاتھ اچھ قضا دہا تھے شرم دے ہاتھ اچھ حیاء دہا تھے عجیب منظر غدیر خوم تھے نبی دے ہاتھ اچھ خدا دہا تھے آیا سنو حاجی خموالا میدا نہیں آیا سنو حاجی خموالا میدا نہیں آیا سنو حاجی خموالا میدا نہیں آیا سنو حاجی ایو حلالی دلی بکشش دا سامان ہے اس دی اقیقت سنا اس دی فضیلت سنا میدان ہی صرف نہیں شجر دی پہچان ہے جی نیرو بھائی جی 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 شیروں سنیں جدہ دلچ علی وسطہ ہوئے جیڑا اپنے دل نو کعبہ بنا کر بیٹھے گال مریو سو بندے نہ لے ساڑھے ترہ گھنٹے دا خطبہ اچھا ساڑھے ترہوں گھنٹے گھنٹے صرف ایک کیتنے ہی نوئی وہ مان کون تو مولا فعظہ علی اور مولا گلنا تو غروبی ہی 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 نی پھر اوہی ایڈیاں کیمتی نے جی دی مان کون تو مولا لے کیمتی کیوں اوہی محمدی زبان چوتے محمدی زبان چوتے ساڑھے ترہے گھنٹے دی بات ساڑھے ترہے گھنٹے دی گل ساڑھے ترہے کم مز کم ساڑھے ترہے گھنٹے علی دی ولایت محمد بول دارے جیڑی کال کرنے لگے جیڑی بات کا خطبہ دا ترجمہ سنا ملگا جیڑی کال کرنے لگا اللہ دی بادنیہ دی کسمے محمدی نبوہ دی کسمے علی دی ولایہ دی کسمے حسن دے حسن دی کسمے حسین دی شہادہ دی کسمے سرکار سجاد دی عبادہ دی کسمے باکر سرکار دے علم دی کسمے جعفر صادق دی صداق دی کسمے سرکار موسیٰ قادم دی کسمے علی رضا شہنشاہ باد شاہ دی امارہ دی کسمے تکی سرکار دے تقوی دی کسمے سرکار نکی دی کسمے حسنِ عسکری دی حیبت دی قسمیں آخری امام دی غیبت قبرہ دی قسمیں تلہ گنگلے خود بیدہ ترچ منا ہوئے میرا قتل ماب جڑا منی نیدہ پیو کو نیسرگار فرمایا فرما نے سنے لائے جڑا عرشان تو آیا اے 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 جن نے یادم بہنایا صدقے جی جان بٹی اور شاند رنگوں نہیں جی 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 نوکران پورے پنڈال نسلامیں تلہ گنگ پورے نسلامیں ہاتھ کڑا کر کے حیدری یا علی ارشاند رنگلہ ویالی کسی دہ موت آج نہ کری سرگار فرمایا فرما نے جڑی لائے جڑا عرشان تو آیا اے 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 جن نے یادم بنایا آئے میرا وزیرے مومن آدھائے پیرے سارے عالم دا مالا سارے جگدہ امیرے اے صرف مالک ہی نہیں رب وانگو رحمان ہے جیندر ہو جی مالک سلامت رکھیں سیدہ پاک بست رکھیں لو جی ایک حکم میں میں نو باوہ جی دا تھے اس تو پہلا ایک میرا اپنا دے لے میں کسیدہ پاہلا ٹھیک ہے جی اس تو باوہ پھر ذکریں مسائب کسیدہ جی میں پڑھن لگا امار بھائی اس گل دگوا ہے ہی ہو کسیدہ توڑے نوکرن چولی کراچی پڑے آئے کلپ نیٹ تے موجود ہے جی کم از کم ساڑھے تین سو کتاب دی ریکٹر ڈاکٹر علامہ سید زمیر اخترنکوی صاحب وہ کھڑے ہو گئے انہ میں نسی نے نہ لالیا میرا سرمتہ چومیا میرے واسطے دیر سر یہ دوامہ کی تھی اور میرے واسطے بڑی وڈی عزاز تھی بات ہے تو کسیدہ اوہی جڑھا میں پڑھن لگا اوہی علی دی ولایت تھی ہے بندے کی سوال کیتا پاک محمد تے ہیں اینجہ ہاتھ بان کے اور بندہ بڑا سیانہ آئی کیونکہ اس محمد کوڑوں علی دی گال پوچھی سیانے بندے دی نشانیوں معصوم دے بارے معصوم تو پوچھ دائے کمڑا بندہ معصوم دے بارے غیرے معصوم تو پوچھ دائے شیئے تے شیعہ رو سنیے تے سنی رو شیئے تے امام حسین دا واسطی سنیے تے پاک رسول دا واسطی کدیوی علی دے بارے مولوی تو نہیں پوچھنا علی دے بارے جو دوں پوچھنے محمد تو پوچھنے مہربانی چاچا جی اینجہ ہاتھ بانے کو سکا مولا بتائیں علی کیا ہے مولا بتائیں علی دی پاک ولای دی قسم میں قبر دیئے کدہ تاکو سبندے ترازی رات سان جڑا بندہ سترد سمجھ کے داد دے وے جڑا بندہ سترد میار دی داد دے وے اینجہ ہاتھ بانے کو سکا مولا بتائیں علی کیا ہے مولا بتائیں علی کیا ہے تو محمد فرمانے لگے جو علی ہے تجھے نہیں بتا سکتا کیوں تیرا اتنا ظرف نہیں کیا کہنے بھائیو سبندے دے کیا کہنے بھائیو سبندے دے جو علی ہے تجھے نہیں بتا سکتا کیوں تیرا اتنا ظرف نہیں بندہ بڑے ہی سینہ آئی جی منگنالا بڑے ہی سینہ آئی سلامی ہو دے منگر نو سلامی ہو دے پچھن نو تے سلامی ہو دی عقیدت نو اینج ہاتھ بانگو سکا مولا بتائیں علی کیا ہے دکھ لگنے اس بندے جب سمجھ کے نہ بولے اینج ہاتھ بانگو سکا مولا بتائیں علی کیا ہے تو محمد فرمانے لگے جو علی ہے تجھے نہیں بتا سکتا کیوں تیرا اتنا بولی بولی تیرا اتنا ظرف نہیں تلا گنگل علی دی زدی کا سمیتے آتھیں جب ہر کہتا ہے پتر جی انہیں جننک ظرفیں انہیں داست چھاڑے جننک ظرفیں انہیں مولا فرمایا ہاں جتنا تیرا ظرف ہے ہتنا ضرورت بندے دا ظرف وے کے جیڑی محمد علی دی تعریف کیتی اجازت ہے جی سنا وہاں بندے دے ظرف دے مطابق جیڑی علی محمد دی تعریف کیتی جیڑی علی محمد جیڑی محمد نے علی دی ولایت سنائی علی دی تعریف جیڑی محمد کی تھی علی دی ولایج ڈی پہنچائی بندے دا ظرفے کے اجازت ہے جناب انہوں سنامہ سرکار فرمایا آئے آنکھوں سے ہے این اللہ چہرے سے ہے وجہ اللہ آئے آنکھوں سے ہے این اللہ چہرے سے ہے وجہ اللہ آئے آنکھوں سے ہے این اللہ پہلے بندت اللہ کے آخری بندتاک ہاتھ پتی کھڑا تا منت کردہ پیاں امام حسین بات چاہ دی ماں دی عزت آباس تاہی زین زمیر مارفتی رفان مل جئے تا پھر بولی زین زمیر مارفتی رفان نہ ملیا تا بے شاک نہ بولی پہلے بندت اللہ کے آخری بندتاک سار چاہوی دوے کھی مرے پاس حسین دا واسطہ لاکانوں سے ہے ازن اللہ ہاتھوں سے ہے یہ ید اللہ یہ سمٹے دو کبریا لگتا ہے جن ربائی آنکھوں سے ہے این اللہ تیرے سے ہے وجہ اللہ آنکھوں سے ہے این اللہ تیرے سے ہے وجہ اللہ کانوں سے ہے ازن اللہ ہاتھوں سے ہے یہ ید اللہ یہ سمٹے دو کبریا لگتا ہے وہ بکھرے دو مرتضہ لگتا ہے میربانی بھائی تھوڑا جا بولو دے تھوڑا جا تامن لگتا ہے اسے کہ سرکار بڑی وڈی گالتا سیجھے بات شہر فرمائے گال وڈی تیرے واسطے نہ ہے میرے واسطے گال وڈی یہ تنا میرے ویر علی واسطے بات شہر فرمائے میرے ویر دے کجا ایسے فضیل نے ملک مقرب برداشت نہیں کر سکتے نبی مرسل برداشت نہیں کر سکتے کیوں علی نے یا میں جاننا تو یا اللہ جاندہ ہے سرکار دیا واسطے یہ تیرے زرف یہ جگہ ہے آتنو علی دی اور تاری سنا بندے تزروے کہ محمد علی دی تعریف کر کے گالی کری کر دے پہنٹ سنا بھائیں اکنام حید ہے جو سب سے بہتر ہے اکنام حید ہے جو سب سے بہتر ہے اکنام حید ہے جو سب سے بہتر ہے روحِ رب بیعت میں یہ حاضر و ناظر ہے الحمد میں ذات ملائے یہ دن سے رات ملائے حمد میں ذات ملائے حمد میں ذات ملائے حمد میں ذات ملائے چوہد کی مسند سے یہ سرور سے ہاتھ ملائے علی کتنا ہی بڑا لگتا ہے جیسے تو تک پہنچے نا رسالت ماب بندہ پاک رسول کے عطبان کہتا مولا علی دی تاریف پور باشکار دے میرے واسطے بے بہا ہو گئی ہے تاریف میرے واسطے بے بہا ہو گئی ہے حسنین دا نانا زیر اللہ مذکرہ کہتا کمڑیاتو ایڈا منگا نالا نہیں جیڈا میں آتا کرنالا کوئی تا بندہ بیٹھ ہے کوئی تا بندہ بیٹھ ہے جنہوں کہتا سمجھوں دی پی تیرے کاسے چتنی جہا نہیں جتنی میں خیرات دے سکتا ہوئے 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 تیرے یہتنی ضرورت نہیں جیڈا میں کریم بات چاہتا فرمائے گلہ تو پوچھیں ہیں تا میں تن دسیں ہیں ایک گال علی دی میں تن اپنے کوروں دسن لگا لیکن گال دسن تو پہلا میں تنو زرف عطا کرن لگا تاکہ تن میرے ویردی گال سنو بھی سکیں برداش بھی کر سکیں اسے کہے سرگار عطا کرو پہلا محمد بندے نو زرف عطا کی تا زرف عطا کر کے تے محمد علی دی تعریف کر کے گالگری کر دے پہنٹ سنا بھئی معاشر کی راہوں میں عملوں کی زندگی ہے یہ بہتت کی آرزو میں سرور کی روشنی ہے یہ یاگی بھائی یاگی بھائی یاکھری شہری حسین دنات حسین دنات تھوڑا جا میار بلاند گریم معاشر کی راہوں میں عملوں کی زندگی ہے یہ بہتت کی آرزو میں سرور کی روشنی ہے یہ توہید کا جیون پائے بودھ خانہ کی بلا بنائے توہید کا جیون پائے جیڑا بندہ علی نو من دے سوچ دا نہیں جیڑا من دے جیڑا من دے جیڑا من دے میار بلاند گریم تبیتھ میرے پاسے خانہ کی بلا بنائے وہ کیسے عقل میں آئے اپنی میت جو اٹھائے رکھو کر کے جو علا لگتا ہے یہ سجدے میں بھی خدا لگتا ہے اپنے سجدہ پڑی بیٹھاں جو توڑا دے لو بھی تو میں شیر سنا دے میں کسی دے پیرِ علی بے نے کوئی سہارا نہیں ہو اسڈا بچ موشی قلدے پیرِ علی میں نے کوئی سہارا نہیں ہوا دا بچ موشی کل دے سہارا نہیں ہوا دا بچ موشی کل دے پیرِ علی میں نے کوئی سہارا نہیں ہوا دا بچ موشی کل دے پیرِ علی میں نے کوئی سہارا نہیں ہوا دا پنیا تے بارہ تے چودہ سیوانا بیاں دا گزارا نہیں راب نو ملنے آمیل ماما تینکو راب دا گھر ڈکھلا راب نو ملنے آمیل ماما تینکو راب دا گھر ڈکھلا آمیل ماما بسم اللہ ایک من پیدا ہے بسم اللہ تے ایک من پیدا ہے آمیل ماما بزوار شاہ جی میرا دل پر کر دا ہے ایزی میں نے نہیں کر کیتا ہے تو تھوڑا جا خرج پاٹنا لیے راب نو ملنے تھوڑا بنے پتا ماں کتے پڑ گیا آمیل ماما تینکو راب دا گھر ڈکھلا راب نو ملنے آمیل ماما 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 سیکھو ربزا گھر دکھلا ماں گولیڑ دو شے پاگی پتن رب پیر دکھار نیا دا گولیڑ دو شے پاگی پتن گولیڑ ہاں گولیڑ دو شے پاگی پتن رب پیر دکھلا دور عامی لو Łama تینکورا بدا گھر دل میرا برن پر ٹی پر بھیرتا ہوں نے سنا مجھ آمیلا ماما تینکو رب دا گھر دکھلا ماما رب نو میلے نہیں آمیلا ماما موسیقی اوہالی غہتر ہے تو آٹی زندگی ہوئے تو انکورا بدا گھار ڈکھلا ہمارا رب نو ملنے آمیلے واوا 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 ربنو مل لئی یا ملوا ربنو مل لئی یا ملوا ربنو مل لئی یا ملوا شاء اللہ تروٹن ناجو اڈ بھی رامہ دے کیا کیا ہے وہ بھی رامہ دے وہ مکے ویندیے ساریاں سے بین پترہ دے بھا میں آؤ کھا لنگ دے تامی وقت ہو ویندہ پرسو ملے کارا پرسو ملے باس چی بھا میں آؤ کھا لنگ دے تامی وقت ہو ویندہ شپیر نو ناسر گربت دا آیا گربت دا وہ تھیاں اووے لے احساسے زوار شاکڑے والے جو دو یار بھی ذرابت شمرے پچھیا تیرا کنگی ایویر جی جی زشان بٹی ارشان دے بخت ہو نہیں جی ناو کرا ٹھیک 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 ایسی کر علید علید پتران دا ساتھ را کے قسم چاہ کے دا پیاں جیڑا بندہ رنہ یا ماتم کیتا یا ہائی کیتی سے میرے پڑھن دا کمال نہیں تیرے اندر دا درد دے علید دیں دیں ارشان دے رنگا نشاء اللہ ترٹن نہ جوڑ پھیرا واندے نہیں ایک بند ہور سنا آئے 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 اوہ میں صدقے جا ہوا میں نزی شان بٹی ادھا پہ موسن باس سترہ انجن آکشالہ ترٹن نہ جوڑ بھی را ہوا دے تکیمی آکھوں پیادہ انجا آدھے آکشالہ ترٹن نہ مار آئے آئے بھین آدھے صدقے 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 آیا پینا دے موک ویند یہ ساریاں سے بین پترہ دے بامی اوکھا لنگ دے تامی وقت ہو ویندہ ناوکران جی ناوکران نسل نہیں خیر ہو بھی پتران دے زندگی ہو بھی جی جی بچھے بے کرو نا لا بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو پردیسیاں مسافران حسیندہ دا کرا صاحب تو وڈی گال جو حسیندہ زنجیر زنم آتمی حسیندہ ماتمی ہو کے تیرے گے ہاتھ بن کے تیری منت کرن لگا تلہ گانگا لیا کوئی جی ڈاوی گریب ہوئے ہاتھ نہیں بندا میں ہاتھ بن کے تیری منت کر کے دا پیاں کدیوی پینسیاں تو جاگی رہا تو کوٹھیاں تو بینک بیلس تو جاگی رہا تو بھیرا نال نہ لڑی بھیرا دا او دو پتہ لگ دے جد دشمن سامنے آ جا ون بھیرا بھیرا دی کن پچھے آ کے دا یا مر کے جاسا یا تنو نار لے کے جاسا حسیندہ ماتم یاد یو گلہ ہے دستور جو اوکھے ویلے آن دے کون دے رشتے یادے جائندے جیندے آمان مشکلہ ویچ آ کر دے نئی میں جیدہ ہاتھ بنے یا ماتمہ سے جیدہ ہاتھ ماتمہ سے بنے گالو دے نال ماں پایا ہاتھ شبیر دیا ظلفا بچے آیا ظلفا بچے واج جڈہ شمرنے نال جفا دے سید یا غازہ یہ تیری جرت نائی یا جے کانڈ میں ڈیتے ہوندے ہاتھ یا باہ سے او میرا علمالاو میں آمے میں کھا تمہیں نجھڑ گا کی میں دل صدقے جامان بسم اللہ نہ کرنا چاچا نہ کر تیرا کو پتھا تھا جگرے تو زینب دوئیرنونا رومے بابا جی مختار سارے سپائی ماردہ پی آئی حسین دیا دوسمنان ماردہ پی آئی مسلح وچا کے دا میرا اللہ کےڑا وقت ہو سی جو دو میں نو پتہ لگ جئے میرے سامنے شمر آگئے ہیں بعد نصیبیوں بندہ جیسے ہونوں ماتمہ نہیں کرنا جنہ دی چار سال دی اولاد سر چوائے ماتمیوں سپائی آدھیں مبارک ہوئی شمر آگئے ہیں اٹھے ہے مسلح وچا میں صدقے اٹھے ہسین دا جرنیل ماتمیوں شمر دیا کھے چاک پاک دا میں چوکھیاں گلاں تیرے نال نہیں کرنیاں ایک کو ڈسا جڑے والے مارن گیاں ہسین کی پیا کردائی کمی نہ دے جڈا میں بوجھا دو میں پیو دے دھی وہاں بیٹھیں ایک بینوں گل لائی نائی اٹھ دی پیو دی جھوڑی چاپیا منتا نالیں مرحبا 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 جی جی نہ کر جی نہ کر جی ترہ نہ کر جی جی ترہ نہ کر جڑا میں بوجا دوے پیو دے دی بیٹھے ایک بینوں گل لائی نائی اٹھ دی پیو دی جھوڑی چوپیو منتا نہ لے دییاں دے پر دیوں نہیں مئیلس میں اپنے سے دی پڑی بیٹھا جی ٹھیک باندھ میں تے نے کو سنان لگا جس باندھے علی دی دی دے زکمی ہاتھ دی مہر لگی ہو پورے پنڈال نل با آتے موسن رکن دی جتنے بیٹھے ہو بھائی یہاں بار کھلو تے ہو ہاں جا اتاوے زوار شاہ بچے ہیں دی زندگی ہو بھی بابا جی امار بھائی جتنے تشریف ہیں زیجان بٹی جتنے بھائی بیٹھے ہو ہاں جا اتاوے تے ہائے واسے چھے ہاں جا آوی تے باوین آوی ستر تے ہائے ضرور کرن جڑی پڑھن لگا ماتم یا زاداروں اکبر تی عباس دی موت باد لے پیا زینب دویر آئیت کر سکنے ہیں نا آئیت کر سکنے ہیں تیرے واسے دیگا لے آئیت کر سکنے ہیں تیرا قدمہ تو گھوڑا واپس آیا ہے شبیر دے قدمہ ٹکر مار کہ دے میری غلطی تو لتھیں یا اپنی مرضی تو لتھیں سیدیہ وادی نہیں مرتجیس تری غلطی نہیں سیدہ واسے جملہ نالے بات شاہ فنمائے مرتجیس تو غلطی کر بھی نہیں سکتا تو میری ماں دی جھوڑی ویچ جو کھا دے ہو انہیں سیدہ دے توں غلطی کر نہیں سکتا مولا واپتی تینکیوں لتھیں سیدہ دے ہو جائیں جڑی جا میری ماں والا نال صاف کر دی رہیے ملانا ایتھائیاں ایماتمیاں آگ دیاں گاریاں وانگورے تائی گھوڑے پاس آلائے شبیر فرمایا پاس آنالا جال ویسے مر ویسے آدھے مردان تے مر جاں اوکھا سوکھا میری زینت چڑیا وادہ کردہ پیانا تیر لگن دے سنا تلوار نا برچین نا نیزا شبیر فرمایا کن گھن میں آدھے میری زینت چڑیا تین ماں بطول کوڑ گھن منیا نان رسول کوڑ گھن منیا حسن ویر کوڑ گھن منیا پیو والی کوڑ گھن منیا میرے آنکہ فرمایا نہیں مورت جیس ولدی نامیت دس میں دی رات آئیے میرا بابا آیا کھڑا ہے میرا نانا آیا کھڑا ہے ماں بطول آئی کھڑی ہے حسن ویر آیا کھڑا ہے آدھے مولا کدائی منجنا چان ہے یا کوئی نا کدائی منجنا چان ہے جیڑے حسین دے ماتمی جیڑے حلکے دے ماتمی ہاتھ کھڑا کرو بھائی جیڑے حلکے دے ماتمی ہون تو آڈا ہاتھ میں سینے تاوے کھڑا چانا غیر تالوا دے مولا کدائی منجنا چانا یا کوئی نا سیدہ دے ہاں میری حسرتے میں منجنا چانا آدھے مولا ماں کھڑ ناؤ جانا بھیرا کھڑ ناؤ جانا بابے کھڑ ناؤ جانا مولا ماں کھڑ ناؤ جانا مولا ماں کھڑ ناؤ جانا ہونو ناؤ شبیروں کی یاد آئے سیدہ دے گینوان اکبر دی آئیو لاشید دے صدقے 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 آئیو لاشید دے جیندی ہون مارس لہاں دی پئیے جینو سال اٹھارا بڑکیاں ویچ میری بھیڑ پلے دی آئیو لاشید دی